اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ جیل سے رہائی پانے کے بعد میں کوئی خاص خوش نہیں تھا میں بوجل قدموں سے باہر والے گیٹ کی طرح بڑھا اور باہر آ کر سڑک پر خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا سورج کی تیز کرنے میرے چہرے پر پڑھ رہی تھی چند روز پہلے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج کی اس چمک دمک کو دیکھنے کے لیے اب شاید دوسرا جنب ہی میرے لیے ہوگا مگر شاید قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو چکی تھی اور میں رہائی پا چکا تھا پچیس سال کی قید محض دس سال کی قید میں سمٹ کر رہ گئی تھی اور رہائی مل چکی تھی قید سے رہائی پانے کی خوشی میں کئی قیدی نحال تھے خوشی سے جھوم رہے تھے مگر زندگی کے دس قیمتی سال جیل کی سلاحوں کے پیچھے ضائع کر دیئے تھے جس وقت مجھ پر فرد جرم آئد ہوا مجھے سزا ہوئی اور دس سال کے لیے مجھے قید میں ڈالا گیا اس وقت میری عمر محض چھبیس سال تھی اور اب رہائی پانے کے بعد میں چھتیس سال کا ہو چکا تھا گویا زندگی کے دس سال کس طرح گزر گئے پتا ہی نہ چلا مگر پتا تو اس وقت چلتا ہے جب انسان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے جب ایک ایک گھڑی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے میں چند لمحے وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کس طرف جانا چاہیے میرا کوئی وارث تو تھا نہیں جو مجھے لینے کے لیے آ تھا جیل کے حکام نے میرا سامان مجھے واپس کر دیا تھا میرے کپڑے مجھے دے دیئے گئے تھے سامان کیا تھا مختصر سا سامان سگریٹ کی ڈبیا چند روپے اور چند پھٹی پرانی رسیدیں جو گرفتاری کے بقت میری جیب سے برامت ہوئی تھی اور اب جیل حکام نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے میری چیزیں مجھے واپس لوٹا دی تھی جیل کے گیٹ کی پر اچمبے سے مجھے دیکھ رہے تھے جب مجھے وہاں کھڑے ہوئے کچھ دیل گزر گئی تو پھر میں نے بے مقصد ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا دماغ میں کئی طرح کے خیالات گھوم رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہاں جاؤں کس طرف کو جاؤں کس کے پاس جاؤں جیل انچارج نے مجھے رہا کرتے وقت سب قیدیوں کے سامنے میری تعریفوں کے پول باندیے تھے مجھے بے حد صراحہ تھا کہ ان دس سالوں کی قید میں میں نے کبھی جیل میں کسی کو تنگ نہیں کیا تھا کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جس سے جیل حکام کو میری وجہ سے خفت اٹھانا پڑتی اور انتہائی شریفانہ طور پر اپنا وقت گزارا تھا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری سزا اتنی جلدی ختم کیوں کر دی گئی میری سزا آدھی بھی نہ ہو سکی اور ہمیں رہا کر دیا گیا اس کے پیچھے کارن تھا اور وہ وجہ یہ تھی کہ جیل میں انتہائی سنگین جرائم میں ملوث کچھ ایسے مجرم تھے جو پڑے لکھے تھے سمجھدار تھے اور اس تمام قید کے عرصے کے دوران ان کا چال چلن بہت اچھا رہا تھا حکومت چاہتی تھی کہ ان پڑے لکھے نوجوانوں پر ایک مہرمانی یہ کی جائے کہ انہیں ایک موقع اور دیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں اور بجائے اس معاشرے میں جرم کو پھیلاؤ کے اپنا کردار احسن طریقے سے نبھا سکیں اور ایک اچھی شہری بن کر اپنی زندگی گزاریں معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں جو جرم مجھ سے سرزد ہو چکا تھا اس نے میری زندگی کے قیمتی دس سال تو برباد کر ہی دیئے تھے اور اب یہ زندگی مجھے بیکال نظر آتی تھی اس زندگی کا کوئی مقصد دکھائی نہیں دیتا تھا مگر اب جب قدرت نے موقع فرہم کر ہی دیا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر انسان مر جائے باہر چل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے نئی زندگی بنائی جائے پچھلے ان گزرے دس سالوں نے جو قید میں گزرے تھے انہوں نے مجھے اندر سے توڑ مرود کر رکھ دیا تھا مگر مجھے اپنے کیے گئے جرم پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی کوئی افسوس نہیں تھا میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا بلکل درست کیا تھا پھر اچانک میرے دماغ میں ناصر کا خیال آیا ناصر میرا دوست جو ابھی تک مجھے لینے نہیں پہنچا تھا ناصر نے چند روز پہلے جیل کے دوران مجھے ملاقات میں کہا تھا کہ وہ مجھے لینے آئے گا اسے بھی خبر مل چکی تھی کہ انقریب چند سنگین جرائے میں ملوث قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے ناصر میرا بہترین دوست تھا ایک وہی ایسا تھا اس دنیا میں جس نے گزشتہ ان دس سالوں میں میرا ہر طرح سے خیال رکھا تھا میری خبر گری کرتا رہا تھا اس نے کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس دنیا میں بلکل اکیلا ہوں کوئی بھی موقع ہوتا عید شب برات اور اس کے علاوہ ہر مہینے کے آخر میں ہمیشہ مجھ سے ملنے کے لئے ضرور آتا تھا وہ دنیا میں واحد انسان تھا جسے میری مجبوریوں اور سب پریشانیوں کا بخوبی اندازہ تھا اس کے بقول میں نے جو کچھ کیا تھا اپنے جذبات کی روح میں پہک کر کیا تھا مگر میرے خیال کے مطابق میں نے جو کچھ کیا وہ درست تھا سلمہ کی جو سزا ہونی چاہیے تھی میں نے وہی سزاؤ سے دی تھی وہ ایسی ہی سزا کی مستعق تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ پھیانک سزا کی اور پھر اچانک نگینہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا نگینہ کا اس کے بعد کیا ہوا ہوگا نگینہ کو بقول اس کے مجھ سے محبت تھی ہمیشہ مجھ سے محبت کا دم بڑھ دی تھی مگر نہ جانے آپ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی ناصر نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا میری ان تمام باتوں سے آپ مجھے غلط ہرگز مت سمجھیے گا میری جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتا سلمہ کو اسی طرح کی بھیانک سزا دیتا جس طرح میں نے اسے دی تھی مگر ٹھہرئے پہلے اپنے بارے میں میں کچھ آپ کو بتا دوں میرا تعلق لائلپور سے ہے لائلپور پنجاب کا ایک بہت بڑا اور قدیم شہر ہے جسے اب فیصل آباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس وقت میری عمر اکیس سال تھی میرے والد صاحب کی بیش بہا زمین تھی اور وہ ہر وقت زمینوں کے معاملات میں مصروف رہتے تھے زمینوں کی دیکھ بال فصلوں کے بھاوتاؤ اور کسانوں کے معاملات ان کی مصروفیات اتنی زیادہ تھی اتنے بڑے زمیندار ہونے کی وجہ سے کہ ان کے پاس اپنے بیٹے کے لیے وقت نہ ہوتا تاکہ وہ میرے ساتھ بھی کچھ لمحے بیٹھ کر بات کر سکیں اور انہی مصروفیات میں انہیں میرے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا بھی موقع نہ مل سکا یا میرے مستقبل کے سلسلے میں میری رہنمائی کرتے یا مجھے کسی سلسلے میں حکم دیتے ہمارا گھرانہ زمیندار تھا اچھا کھاتا پیتا اور دولت مند گھرانہ تھا روپے پیسے کسی چیز کی کمی نہ تھی یوں سمجھئے کہ سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوا تھا گاؤں میں ہماری بیش بہا زمینے تھی اور ہمارے گاؤں میں بہت سے رشتہ دار بھی تھے جو آس پاس ہی رہتے تھے خدا کی قدرت دیکھے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا میری ماں مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی مگر ماں اپنی بیماری کی وجہ سے لاچار تھی اور ہر وقت بستر پر پڑی رہتی باپ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک کل وقتی ملازمہ میری ماں کے خدمت کے لیے رکھی تھی جو ہر وقت ماں کے پاس بیٹھی رہتی انہیں دوائیں کھانا ہر چیز وقت پر دیا کرتی والد صاحب سمجھتے تھے کہ زندگی کی سہولیات دے کر انہوں نے تمام ذمہ داریاں دا کر دی ان کے پاس نہ میری لیے وقت ہوتا اور نہ میری ماں کے لیے انہیں اپنی دولت اور زمینیں روز بروز دگنی اور چوگنی کرنے کی فکر لگی رہتی ہمیشہ یہ دھن سوار رہتی کہ گاؤں میں ان سے بڑا ذمہ دار کوئی اور نہ ہو ان کے پاس بہت سے زمینیں ہو اور بہت ساری دولت ہو میری زندگی میں غم کے توفانوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جس وقت میری چچا ذات نائلہ نے مجھ سے بے وفائی کی وہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور بچپن سے ہی میرے نام کے ساتھ منصوب تھی خدا نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا خوبصورت تھا خوش شکل تھا اور اسی وجہ سے گاؤں کی اکثر حسینائیں میری ایک نظر التفات کی منتظر رہتی مگر میں شریف شرمیلہ کمگو اور سیدھے سادھے مزاج کا لڑکا تھا میں زیادہ کسی کی طرف دیکھتا نہیں تھا اپنے کام سے کام رکھتا تھا خموش خموش رہتا رنگین مزاج اور شوخ و چنچل نہیں تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر شاید ہی گاؤں کی کوئی ایسی لڑکی ہوتی جس کے ساتھ میرا دوستانہ نہ ہوتا نائلہ میری چچا ذات ہونے کے علاوہ میری منگیتر بھی تھی مگر اس کے ساتھ میری اس طرح کی بتقلف ہی نہیں تھی اس کے ساتھ بھی میری بہت کم بات چیت ہوتی وہ بھی جب کبھی میں اس کے گھر جاتا اور میرے سامنے آ جاتی تو سلام دعا کے بعد نظریں جھکا لیا کرتی تھی شرما کر دوپٹہ اڑ لیتی میرا دل چاہتا کہ اسے جی بھر کے دیکھتا رہا ہوں مگر میں تھوڑی دیر دیکھتا تو وہ شرمیلے انداز میں دوپٹہ اڑ لیتی یا موں نیچے کر لیتی یہ احساس ہی مجھے اندر سے سرشار کیے دیتا تھا کہ وہ صرف اور صرف میری تھی نائلہ جیسی خوبصورت لڑکی صرف میری تھی وہ وقت پرانا زمانہ تھا اس وقت جب لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اتنے بے تکلف نہیں ہوا کرتے تھے ہمارے گھرانوں کا ماحول ویسے بھی ذرا سخت اور مذہبی قسم کا تھا اور اس لیے میری مگیتر ہونے کے باوجود ہم دونوں میں کوئی بے تکلفی نہیں تھی نہ ہی زیادہ بات چیت ہوتی تھی میری ایک عادت تھی کہ ہمیشہ شام کے وقت سیر کے لیے کھیتوں میں نگل جایا کرتا ادھر ادھر بے مقصد گھومتا رہتا اور پھر کبھی دل چاہتا تو چچا کے گھر چلا جاتا دل میں ایک آس امید ہوتی کہ شاید وہاں پر نائلہ سے ملاقات ہو جائے وہ مشرقی شرم و حیاء میں لپٹی ہوئی لڑکیوں کی طرح میرے سامنے آتی مجھے سلام کرتی اور پھر وہاں سے کھسک جاتی یہ میرے لیے بہت بڑی غلط فہمی تھی میں سمجھتا تھا کہ وہ مشرقی لڑکی ہے مشرقی ماحول کی ہمارے گھروں میں لڑکیوں کی تربیت ایسی ہی ہوتی ہے شاید اس لیے وہ میرے سامنے شرم آ جاتی ہے مگر در حقیقت ایسا کچھ نہیں تھا چچا اور چاچی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور مجھے اپنے سکے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے ان کے دو بیٹے تھے جو دونوں ہی نائلہ سے عمر میں چھوٹے تھے یہ اسی روز کی بات ہے کہ میں گھر سے کہ میں گھر سے شام کے وقت تر ٹہلنے کے لیے نکلا اور ٹہلتے ٹہلتے چچا کے گھر پر جا پہنچا اس کے گھر کی طرف قدم اٹھنے کی وجہ ایک اور بھی تھی دل میں ایک خواہش تھی کہ جب اس کے گھر میں جاؤں گا تو اس کی منمونی سی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور آنکھوں کو تھنڈک ملے چچا کے گھر میں داخل ہوا چچا کا گھر بہت بڑا تھا چونکہ میرے چچا کا گھر تھا اس لیے وہاں آنے جانے میں مجھے کوئی روک روک نہیں دی میں حویلی کے سہن میں داخل ہوا چچا اور چچی خلافے توقع سہن میں موجود نہیں تھے چچا کے ملازم کام کر رہے تھے دو ملازم کندم کی گٹلیاں بھر بھر کر ایک طرف رکھ رہے تھے میں انہیں دیکھتا ہوا آگے کی طرف بڑھا اندرونی حصے کی طرف جہاں پر رہائش کا تھی جب میں رہائش کا میں داخل ہوا تو سامنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا لیکن کمرے سے آتی ہوئی آوازوں نے میرے قدم وجہ سے وہیں روک لیے تھے نائلہ کی چپتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اماں تم نے میرا رشتہ تیہ کرنے میں بہت جلدی کر دی میں ندیم کے بارے میں اس طرح کبھی نہیں سوچ سکتی ندیم کو میں نے ایسی نظروں سے کبھی نہیں دیکھا جواب میں اس کی اماں کی افسردہ سی آواز سنائی دی مگر پتر ہم نے تو بچپن میں ہی تیرا رشتہ تیہ کر دیا تھا تیرے تایا تائی سے ہم نے ندیم کے لیے بات کر رکھی تھی یہ کوئی نئی بات تو نہیں بچپن میں کئی بچوں کے رشتے لوگ تیہ کر دیتے ہیں ماں باپ بچپن میں ہی ان کی جوڑیاں منا دیتے ہیں ہاں پتر تیری اماں سچ کہہ رہی ہے چچا کی آواز سنائی دی پھر نائلہ کی کڑک دار آواز سنائی دی اماں بات ہی تیہ کی ہے نا ابھی کوئی بیعہ تو نہیں ہوا میرا منگنی ہے ٹوٹ سکتی ہے اور ویسے بھی کوئی خدا کا حکم نہیں کہ بچپن میں تیہ کیے گئے رشتے جوانی میں بھی چل کر آگے اسی طرح مضبوط ہوں اور ان پر پورا اترا جائے ہر ایک کو اپنی مرضی کرنے کا حق ہے نائلہ کی بات سن کر میرے قدم جیسے وہیں پتھر کیسے ہو گئے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نائلہ ایسی بات کرے گی شرم و حیاء میں لپٹی ہوئی لڑکی وہ دراصل ایسی ہوگی اور میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتی ہوگی اپنے ماں باپ کے سامنے یوں بے باقی سے اپنے رشتے سے انکار کر دے گی اگر سچ کہا جائے تو دوسرے الفاظ میں اس نے مجھے سیدھے سیدھے طور پر ریجیکٹ کر دیا تھا میرے ساتھ شادی کرنے میں اس کی کوئی رضا متی نہیں تھی وہ محض ماں باپ کی وجہ سے ابھی تک خاموش تھی چاچا کی آواز پھر سنائی دی پتھر میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں اور میں اپنی زبان سے نہیں پھیروں گا ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار زبان دے دی تو اس سے مکر گئے نائلہ ان کی بات سن کر بولی اب باپ پھر میری بات بھی سن لیجئے میں بھی ندیم سے شادی نہیں کروں گی میری بھی اپنی ایک زبان ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں گی مگر اس سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی چاچا کہنے لگے مگر پتر شادی نہ کرنے کے کوئی وجہ تغو اس میں آخر برائی کیا ہے وہ پڑا لکھا ہے خوبصورت نوجوان ہے پھر آخر تجھے اتراز کیا ہے ہاں ہاں بول تجھے آخر اتراز کیا ہے چاچی نے کہا اما مجھے اس کے خوبصورت یا پڑا لکھا ہونے پر کوئی اتراز نہیں میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ ندیم کیا میں ابھی کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی آپ خدا کے لیے مجھے مجبور مت کریں مگر پتر سوچ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو میں پھر اپنے بھائی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گا چاچا نے روحانسی آواز میں کہا نائلہ نے اس کے بعد کیا کہا مجھ میں کچھ بھی سننے کی حمد نہ تھی میں انہی قدموں واپس لوٹایا گھر آیا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے بسر پر لیٹ گیا اور کتنی ہی دیر تک آنسو بہاتا رہا میں نے نائلہ کے حوالے سے ہمیشہ بہت اچھے اور حسین خواب دیکھے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نائلہ سے توفانی محبت تھی بلکہ میرے کانوں میں شروع سے یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ وہ میری مگیتر ہے مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے وہی تمہاری بیوی بنے گی خوبصورت گوری چٹی کالی کالی آنکھوالی مجھے نائلہ بہت اچھی لگتی تھی مگر آج دل میں بسنے والے سارے ارمان ٹوٹ گئے تھے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے سارا دن اور ساری رات اپنے کمرے میں پڑا رہا اماں میری حالت دے کر پریشان ہو گئی میرے پاس آئی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی بیٹا تجھے تو تیز بخار ہے کیا وجہ ہے تیری طبیعت کیوں خراب ہو گئی ایسے کیوں لیٹا ہے ٹال دیا میں ساری رات سوچوں میں ٹوبا رہا مگر اگلی ہونے والے صبح میری زندگی کی نئی صبح تھی میں نے دل میں ایک پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نائلہ کے بارے میں آئندہ کبھی نہیں سوچوں گا اگر اسے میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں اسے مجھ سے محبت نہیں تو پھر مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی محبت نہیں اب میں نے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نائلہ کا لفظ نکال کر پھینک دیا تھا یہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد میرے دل کو جیسے اتمنان سا مل گیا میں سکون میں ہو گیا اممہ میرے لیے کھچڑی چائے دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر لے آتی انہیں فکر تھی کہ ان کا بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں اممہ کی اتنے خدمت گزاری سے دماغ کی ارجن دور ہونے سے میری طبیعت میں بہتری آ گئی شام ہوئی تو میں نے اپنے ماں باپ کو قریب بٹھایا اور کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے انہیں بتایا کہ میں شہر جانا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں اببہ کہنے لگے پتر شہر جا کر کیا کرے گا یہاں تیرے لیے کیا دھن دولت کی کمی ہے میں نے کہا اببہ دھن دولت کی بات نہیں میں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں اور زندگی دھن دولت سے نہیں بنتی اما میری طرف دیکھ کر کہنے لگی مگر بھتر ہم تو تیری شادی کی بات کرنے جا رہے ہیں اور تو ہمیں چھوڑ کر شہر جانے کی بات کرتا ہے اما کی بات سن کر میں نے کہا اما ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو میں شادی کر کے چلا جاؤں گا بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا مجھے دل ہی دل میں اس بات کا یقین تھا کہ نائلہ شادی سے ضرور انکار کر دے گی اور میں خود انکار کر کے کسی کی نظروں میں مجرم نہیں بننا چاہتا تھا اس لیے میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں اور شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ شہر لے جاؤں گا میرے ماں باپ گاؤں کے سیدھے ساتھے تھے اس بات پر خوش ہو گئے کہ بیٹا فرما بردار ہے اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ وہ اگلے ہی روز چچا سے جا کر رخصی اور شادی اور نکاح کے بارے میں بات کریں گے اگلے دن کا میں نے بیچینی سے انتظار کیا مجھے یقین تھا کہ کل میرے ماں باپ وہاں سے مایوس ہو کر لوٹیں گے اداس اور دکھی ہو جائیں گے اور جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا شام کو میرے ماں باپ چچا کے گھر سے واپس لوٹے تو انہوں نے مجھے یہ خبر سنائی کہ چچا اور چاچی تو شادی کے لیے مان رہے ہیں مگر نائلہ نے انکار کر دیا ہے میں بظاہر جو سب کچھ جانتا تھا انہیں دکھانے کے لیے حیرانی ظاہر کرنے لگا میں نے پوچھا وہ کیوں کہنے لگے پتہ نہیں نائلہ تو ہتے سے اکڑ گئی ہے اور مانتی ہی نہیں اور شادی سے سرہ سر انکار کر چکی ہے میرے چچا بہت سخت مزاج کے آدمی تھے وہ غصے میں آ جاتے تو پھر ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا مگر یہ بیٹی کا معاملہ تھا اور انہیں اپنی بیٹی نائلہ سے بے پنا محبت تھی اسے سمجھاتے بجاتے رہے مگر جب ساری کوششیں رائے گا گئیں تو اس کے صاف انکار پر خاموش ہو کر رہ گئے پھر انہوں نے میرے ابا سے بھی معذرت کر لی اور کہنے لگے بھائی میری طرف سے تو رشتہ پکا تھا مگر کیا کروں میری بیٹی نہیں مانتی اس طرح ہماری بات ختم ہو گئی اور میں دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ چلو ایسا کل تو ہونا ہی تھا اور آج ہو گیا مگر اب میں آزاد تھا میرے ماں اور باپ دونوں بہت دھکی تھے مجھے ان کے دکھ کا پورا پورا حساس تھا میں انہیں افسردہ چھوڑ کر شہر آ گیا شہر میں سے میرے چند ایک دوست جن کے ساتھ میں کالج میں پڑھتا رہا تھا انہی دوستوں میں سے ایک میرا دوست ناصر حاشمی بھی تھا ناصر حاشمی امیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا بڑا ہی اچھا اور مخلص دوست میں اسی کے پاس چلا گیا ناصر کے والد کے دو بڑے کرخانے اور کچھ سمال فیکٹرییاں تھی جب میں نے اسے اپنا ارادہ بتایا کہ میں شہر میں نوکری کر کے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں تو میری بات سن کر وہ بڑا ہسا اور کہنے لگا کہ گاؤں کے نوابزادے کو شہر میں آ کر نوکریوں کی خاک چھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی میں نے اسے بتایا کہ میں شہر کی زندگی میں ڈھل کر دنیا کے طور طریقے سیکھنا چاہتا ہوں وہ میرا مزاق اڑاتا رہا اور کہنے لگا ان کی چطورائیاں میں نے کہا تم جو مرضی سمجھو پھر اس نے اپنی ایک فیکٹری کے لیے مجھے منیجر بھرتی کرنے کی بات کی تو میں نے کہا نہیں میں تمہارے پاس مناظبت نہیں کرنا چاہتا اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ کہاں دھکے کھاتے پھر ہوگے نوکری کہاں آسانی سے ملتی ہے مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی میں نے کہا مجھے اپنے بازوں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے میں نے ہر جگہ نوکری کے لیے اپلائی کر دیا اور بغیر سفارش کے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی سفارش کی ضرورت نہیں میں اپنے ڈاکومنٹس لے کر بہت سی جگہوں پر گیا اور کئی جگہوں پر اپلائی کر دیا ناصر نے رہائش کے لیے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرانے کی بات کی مگر میں نے سہولت سے انکار کر دیا اس کے گھر میں اس کی جوان بہن نگینہ اور ماں باپ تھے اور میں وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا کرخانے میں رہنے والے ورگرز کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ میں وہاں رہ سکوں وہ مجھے کرخان میں رکھنے پر بھی راضی نہیں تھا ناصر کے بے حد اسرار پر مجھے اس کے گھر میں ہی رہائش رکھنی پڑی مگر تیہ یہ ہوا کہ اس کے گھر کے ساتھ بنے ہوئے ملازمین کی رہائشیں تھی وہاں ایک نسبتاً بہتر رہائش مجھے دے دی گئی وہاں پر ان کے صرف دو ملازم رہتے تھے ان کا باورچی اور اس کی فیملی اور دوسرے میں ایک بڑھا مالی رہتا تھا اور دو کمرے خالی تھے ان دو کمروں میں سے ایک کمرے کو ناصر نے عراستہ کروا دیا اس میں مختلف سہولتیں وغیرہ رکھوا کر اسے جدید درست پر فرنش کروا دیا اور میری رہائش اس کمرے میں رکھ دی گئی میں اس کا احسان مند تھا اس نے میرا سچا دو سونے کا حق ادا کر دیا تھا میں ناصر کے گھر میں ہی رہنے لگا ناصر کی فیملی بہت اچھی تھی اس کے ماں باپ شاہستہ مزاج اور محبت کرنے والے لوگ تھے اس کی بہن بھی اچھی تھی اس کی بہن نگینہ سے بھی میرا آمنہ سامنہ اکثر ہوتا رہتا وہ بڑی خوش دلی سے میرے ساتھ پیش آتی مگر نگینہ کی آنکھوں میں میرے لیے جو پسندیدگی کے جذبات تھے انہیں محسوس کیے بغیر میں نہ رہ سکا وہ ہمیشہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتی جیسے کہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہی ہو اور اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک کو میں بہو بھی سمجھ سکتا تھا مگر وہ میرے دوست کی بہن تھی اور میرے دوست کے مجھ پر بے حد احسانات تھے میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کے احسانات تلے دبا ہوا تھا اس لئے میں کوشش کرتا کہ نگینہ کے ساتھ میرا آمنہ سامنہ کم سے کم ہو مگر جب بھی میں ناصر سے ملنے کے لئے اس کے پاس جاتا میرا سامنہ نگینہ سے ضرور ہوتا میں سر جکائے گزرنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے روک لیتی اور جب مجھ سے بات کرتی تو میں کم گوث ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ناصر ہر روز مجھ سے نوکری کے بارے میں پوچھتا اور میں جواب میں ماجوسی سے سر ہلا دیتا کہ ابھی تک نوکری نہیں ملی وہ ہنستا اور کہتا کوئی بات نہیں تم اچھی طرح زلیل اور خوار ہو لو جب تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا وہ مزاکڑا تھا انہی دنوں مجھ پر دوسری قیامت ٹوٹی پہلی قیامت تو یہ تھی کہ جب نائلہ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور دوسری قیامت اب جب مجھے میری ماں کے مرنے کی طلاح ملی اممہ کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور اممہ مر گئی میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی گاؤں پہنچا تو اببہ نے روتے روتے گلے سے رگا لیا میری بھی ہچکیاں بند گئیں اممہ کی تدفین سے فارے ہوئے اگلے روز باتوں ہی باتوں میں پتا چلا کہ ایک رات قبل نائلہ کا نکاح ہو گیا تھا دلاور سے دلاور اس کے مامو کا بیٹا تھا نہائیت نکمہ کامچور اور بدماج ٹائب گاؤں کا گنڈا سارا سارا دن جی پر اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ آوارہ کردی کرتا رہتا پتہ نہیں کیسے اس نے نائلہ پر محبت کا جال بھینکا تھا اور نائلہ اس جال میں چکڑی گئی تھی مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے نائلہ کے شادی کے انکار کی وجہ بھی دلاور ہی تھا نائلہ نے پہلے مجھ سے شادی سے انکار کیا اور پھر دلاور نے ماں باپ کے ہاتھ اس کے گھر رشتہ بھیج دیا یہ سب نائلہ اور دلاور کی سوچی سمجھی سکیم تھی چاچا تو غصے سے پاگل ہو گئے مگر بیٹی کا معاملہ تھا بیٹی کی زد کے آگے ہار ماننا پڑی مگر چاچا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دو کپڑوں میں نائلہ کو رخصت کریں گے کوئی دھوم دھڑکا نہیں ہوگا اور اس دن کے بعد نائلہ رخصت ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مر گئی اور ایک ہی رات قبل اس کا نکاح ہوا تھا اور اس سے اگلی ہی رات میری ماں مر گئی میری ماں ہمیشہ نائلہ کو میری دلہن کے روب میں دیکھنا چاہتی تھی مگر کسی اور کی دلہن بنتے دیکھ کر میری ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی امبہ کو دفنہ دیا گیا میں روتا رہا ماں کو یاد کرتا رہا چالیسویں تک گاؤں میں رہا روز ماں کی قبر پر حاضری دیتا اور کئی گھنٹے وہاں پڑا روتا رہتا نائلہ نے مجھ سے میری ماں بچھین لی تھی اببہ بچارے غم سے نڈھال ہو گئے تھے اب سارا دن گھر میں پڑے رہتے ایک دم سے زمینوں اور جہدانوں کا جوش ختم ہو گیا تھا جب انسان کی زندگی کا ساتھی زندہ رہے تو وہ بھی جیتے جی مر جاتا ہے یہی حال میرے اببہ کا تھا میں خود پریشان اور دکھی تھا جن رشتوں ناتوں سے آس امید تھی انہوں نے ہی خوب اچھی طرح دھوکہ دیا تھا بس میرا تو یہ حال تھا کہ عمر بھر یہی بھول کرتے رہے دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے میں کچھ دن وہاں گاؤں میں گزار کر واپس شہر کو روانہ ہو گیا دل پر ایک بوجھ سا تھا ناصر نے جب میری ماں کی وفات کا سنا تو بہت افسوس کیا اور ساتھ ہی مجھے نوکری ملنے کی خوش خبری بھی سنا دی دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اقلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ موسیقی